موسیقی السلام علیکم دوستو میں ہوں عبرال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبرال اقبال ٹی وی فرنٹس آج کی ہم اس ویڈیو میں رائل کے ایسی ڈی سی فین کی انبوکسنگ کریں گے اور ساتھ اس کے کنیکشن کی ڈیٹیلز کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے اس سے پہلے بھی میں نے ایسی ڈی سی فین پر ایک تفصیلی ویڈیو بنا کر شیئر کی ہے اس میں میں نے ایسی کرنٹ کے بارے میں بتایا ڈیسی کرنٹ کے بارے میں بتایا اس کے علاوہ یہ بھی بتایا کہ یہ کتنی سپیرٹ پر کتنی اپیر کنسیوم کرتا ہے اس کا لنک میں آپ کو ڈسکپشن میں دے دوں گا تاکہ اگر آپ مزید اس کے بارے میں کچھ ملومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سے بھی کر سکتے ہیں اب آپ کے سامنے ایک رائل ایسی ڈی سی سی لنگ فین کی انبوکسنگ کی جا رہی ہے اس کو اوف سیزن پرچیس کیا گیا ہے اس لئے اس کی پرائس اب مارکٹ میں چار ہزار پے ہے اس سے پہلے جس رائل ایسی ڈی سی لنگ فین کی میں نے ویڈیو بنا کر یوٹیوب پر اپلوڈ کی تھی اس کی پرائس تقریبا ساڑھے چار ہزار پے تھی جبکہ مارڈل دونوں سیم ہی ہیں لیکن اس کو اوف سیزن پرچیس کیا گیا ہے تو یہ ہمیں صرف چار ہزار پے میں ملا ہے بدائے کی میں بڑھنے کے کام کیمت میں ملا ہے یہ آپ کے سامنے رائل ایسی ڈی سی سی لنگ فین کی انبوکسنگ کی جا رہی ہے اور جو کچھ اس میں سے سامان نکرا ہے وہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے اب اس فین کا سرکٹ آپ کے سامنے ہے سب سے پہلے اس میں آپ کو ان دو تارے نظر آ رہی ہیں اس میں آپ نے ایسی کرنٹ کو جوڑنا ہے یہاں پر آپ کو دو سبیس وولٹ ایسی کرنٹ لکھا ہوا بھی جبکہ اس کے ساتھ جو دو تارے نظر آ رہی ہیں اس کے ساتھ آپ نے ڈی سی وائرز کو جوڑنا ہے ریڈ کے ساتھ پوزٹیو اور بلیک کے ساتھ نیکٹی تار کو جوڑا جائے گا سوللہ ایمپیارٹی سے آنے والی تاروں کو اس کے ساتھ جوڑا جائے گا اور اس بات کا خاص طور پر کھا رکھا جائے کہ نیکٹیو کو بلیک کے ساتھ اور پوزٹیو کو ریڈ کے ساتھ جوڑا جائے گا جبکہ ایسی کرنٹ کے ساتھ اس قسم کی کوئی بندش نہیں ہے ایسی تاروں کے ساتھ آپ جو سی مدی تار جس مدی تار کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں اب ہمارے کاریگر محمد افضل اس کو سنبل کر کے لگائیں گے آپ کے ذہن میں ایسی ڈیسی سیلی فین کے کنیکشن کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کر کے آپ نے سوال کو پوچھ سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کی اس لسلے میں بھرپور رہنمائی کرے گی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے ایک بار پھر آپ پہ واضح کر دیں کہ سوالر سے آنے والی ریڈ تار کو سرکٹ کی ریڈ تار کے ساتھ پلیک کو پلیک کے ساتھ جوڑنا ہے یعنی نیفٹک کو نیفٹک کے ساتھ اور پوسٹک کو پوسٹک کے ساتھ ہی جوڑنا ہے موسیقی